الحمد للہ حمدًا کسیرًا خیبًا مبارکًا محمد للہ محمد للہ السلام علیہ وسلم السلام علیہ وسلم سیدنا و مولانا و حبیبنا و حبیب ربنا و مل جانا و مأوانا محمد لل مصطفى وعلا آلہی و اصحابہی و ازواجہی و ذریاته و احر بیتہی و علماء امتہی و اولیاء ملتہ و للبررته تقا و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ سیدنا و انسان و اللہ و اللہ و اللہ رحمان الرحیم انما جریز اللہ لیضہب عنکم الرجس اہلالبیت اللہ یرتہرکم تکہیرہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلانا رسول ہم نبی جل کریم ربی شرحلی صدری ویسری امری وحلو عقلتا من لسانی یککہ و قولی سبحانک لا علم لنا إلا ما علمتنا انک انت العظیم الحقیم ایک مرتبہ جلو لفاق صلی اللہ علیہ وسلم وسلم علیکہ یا سيڈیہ خبیم اللہ چلز اللہ علیہ وسلم علیکہ یا سیڈیہ خبیم اللہ اللہ علیہ وسلم 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 اللہ فرماتا ہے یہ جو نصفتوں والا رنگ ہے اللہ کا رنگ کس کا رنگ اللہ کے رنگ سے زیادہ حسن والا ہے زیادہ خوبصورت ہے اب رب العالمین جللہ جلالہو نے ہمیں ان نسبتوں کو محفوظ رٹھنے اور ان کو لینے کے لیے آمادہ کرنے کے لیے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کئی فضیلتیں اور کئی حکمتیں آتا کرمائیں نسبت یہ بڑی شائع ہے گھر اللہ کا گھر مصطفیٰ کا گھر اور پھر جس طرح اللہ کا گھر برکتوں والا اس کے رسول کا گھر برکتوں والا اللہ نے ان گھر والوں کو بھی اس نسبت سے برکتی آتا کرنا اور گھر والے کو قرآن نے کہا ہے اہل الویت اہل الویت تو مطلب ہوتا ہے گھر والا گھر شان والا اور گھر والے بھی بڑی شان والے قرآن مجید وفرقان حمید نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اہل الویت باقی گھر والے ہر نبی کے گھر والے تھے لیکن لوت علیہ السلام کی بیوی ہے وہ گھر والی ہونے کے باوجود گھر والی نہیں کیوں کہ وہ بیلڈنگ میں تو رہتی ہے اس کا دل لوت علیہ السلام تو اسلام سے جوڑا ہوا نہیں بس ویسے رہ رہی ہے لوت علیہ السلام کی بیوی ہے تو بیوی ان کے ساتھ لیکن خلاقِ عالم جلد جلال رہو نے اس کو اس کے ساتھ جوڑ کے نہیں رکھا انبیاء اکرام علیہ السلام کی نسمتیں جس عورت کو نصیم ہونی اللہ نے نبی کے نسمت والا رنگ اس کو بھی عطا فرمایا اور جو بیٹا ہو کر بھی قریب ہو کے گھر میں رہنے کے باوجود بھی اس کا دل ان سے ملا نہ رہا رب العالمین نے باوجود ساتھ رہنے کے اس کو ڈسکونیکٹ کر دیا اس کا کوئی تعلق کے لئے ساتھ نہیں ہے قرآن نے ہمیں حضرت نو علیہ السلام کا یہ واقعہ پرشیر سے سنایا ہے اتفاق سے نو علیہ السلام کا ذکر پچھلے جمرات کے درس قرآن میں بھی ہمارا ذکر نو علیہ السلام کا ہی تھا اور یہ آنے والی جمرات ہے اس میں بھی درس قرآن کا اگلا جو رکو ہے وہ حضرت نو علیہ السلام وہ سلام کے متعلق ہے لیکن چونکہ وہ جمرات کا ہمارا پروگرام درس قرآن کی وجائش حضائے کرولا کی یاد میں ہوگا اور جنیال کے خطیب جنابے حضرت علامہ مولانا نواز وشیر جلالی ساتھ تشریف لائیں گے ان کا خطاب ہوگا یہ میں آنے والی تھرسلی کی جمرات کی بات کر رہا ہوں اور یمعی آشورہ دسی محرم چونکہ وہ ہے ٹیوزڈے کو منگل کو ٹیوزڈے کو میں نے یہ احتمام کیا ہے جنابے موسترم خادی علی محمد صاحب خادری کو میں نے عرض کیا ہے تو وہ ہمیں اہلِ بیعتِ رسول کی عظمتوں کا ذکر منظوم سنائیں گے لوگوں نے بڑی محنتیں کی ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہلِ بیعت کا ذکر ساری کربلا کا ذکر شیروں میں میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے بھی کچھ بیان کیا ہے اور اتنا گہرا بیان کیا ہے کہ اب تک لوگ اس کی گہرائی میں گھوتے لگا رہے ہیں موچی چنکو رہی سکا کچھ لے کے آتے ہیں گہرائی اتنی ہے اور درابے دائم ایک بار دائم رحمت اللہ علیہ انہوں نے حضور کی آلِ بیعت کی شان میں نظموں میں پنجابی میں کتاب لیکھی جس کا نام ہے شاہنامہ کربلا اپتداد سے دیکھا ہے اپتداد سے دیکھا آخر تک وہ ساری کربلا کی باتیں ہیں ہیں شیروں میں اور میں نے کاری علمہ کاری صاحب سے حضرت کیا ہے کہ اس بار آپ ہمیں شاہنامہ کربلا سنائیں کہ انہوں نے حضور کی آلِ بیعت کی شان میں بڑی میند کی ہے شیر بنانا بڑا مشکل ہوتا ہے شیر بنانا ہرکس و ناکس کے بس کی بات نہیں ہوتی لیکن شیر اگر وہ حضور کی آلِ بیعت کی شان میں خود حضور کی شان میں تو اس کا اپنا مقام کیا ہے رب العالمین جلل جلالہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں شیر کہنے والوں کو کیا کہا کرتے تھے آپ کو حدیث کریمہ یاد ہوگی حسان سرکار کی ناک حسان کسی کے شیر نہیں پڑھتے تھے حضرت حسان بن ثابت جو شیر اور حضور کی ناک پڑھتے تھے وہ خود شائر تھے حضور کی ناکیں خود بناتے تھے پھر مصطفیٰ کو سناتے تھے اور جب کن کے سنانے کا وقت آتا تو اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے اللہم ایدہو بروح القدوس یا اللہ حسان میں ناک پڑھنے لگا ہے اس کی امداز کے لیے آسمانوں سے جبریل کو بھیڑ دے یعنی یہ ان کی ناکیں ان کے شیر وہ کوئی عام نہیں ہیں یہ خاص ہیں اور ان کے لیے دعاوں کی خاطر آمنہ کے درویتیم خود اللہ کی بارگاہ ہمیں عز کیا کرتے ہیں اللہم ایدہو بروح القدوس یہ بڑی بات ہے جس کو نصیب ہو جائیں اہلِ بیتِ رسول کا تذکرہ دائم ایک بار دائم نے کیا شاہنامہِ کربلا میں میں کئی سالوں سے جستجیوئی ہوں برطانیہ کے نادخانوں سے میں نے نامتہ کیا وہ فرماتے جی مشکل بڑی ہے پنجابی ایسی ہے کہ اس کو سمجھنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے اس لیے جب سمجھا نہ سکے جو پڑھنا بھی مشکل ہے بارہ ہاتھ طرف بھی اس کی بڑی چاندار ہے میں نے کاری صاحب سے رسیہ ہے اگر آپ اس کو کچھواری طرز کے رنگ میں لے آئیں تو اس میں نئی بہار ہوگی انشاءاللہ ذکر اہلِ بیت ہوگا اور اب دیکھئے وہ محرد کریں گے کہ آج ابھی انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ میں پوچھیں کروں گا اللہ انہیں کامیابی دے اگر اس طرح پہ آئی تو بارہ محرد خیان یہ ہے اگر اللہ نے توفیق دی تو سالہ شاہنامہِ کربلا کچھواری طرز میں بڑے بڑے نادخانوں کو ملا کروں سے پڑھا جائے اس کی ویڈیو تیار کی جائے اہلِ بیتِ رسول کا ذکر یوں اہلِ ایمان کے گھروں میں پہنچایا جائے کہ یہ ذکر ایسا ہے اس کا کرنا بھی عبادت ہے اس کا سنونا بھی عبادت ہے اہلِ بیتِ رسول اہلِ بیت اہلِ بیت واقعی باتیں جو ہیں وہ تو ہیں ہر بندہ جب کوئی کام کرتا ہے تو اس کام کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے اس کو بدلہ دیا جاتا ہے اس کو لیوال اللہ کی مارگاہ سے ملتا ہے دنیا داری کے معاملے میں بھی دیکھ رہے ہیں لیکن رب العالمین جلے جنال وہ نے حضور کی اہلِ بیت کو شان یہ عطا فرمائی اہلِ بیتِ اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا کہ اگر کوئی عام باتیں ذکر تل کرے اگر نہ بھی ہوں اگر کوئی بندہ صرف اہلِ بیت ایک بار کہلے تو خلاقِ عالم نے یہ چاہا کہ میں اس کو قرآن کا حصہ بناوں باقی حسنین سیدہ زہرہ مولاِ کائنات ان کا ذکر علیہدہ ہے حضور علیہ السلام نے ان کے تذکریں بیان کی ہیں کہ ان کے ذکر سے برکتیں کیا ملتی ہیں فائدہ کیا ملتا ہے لیکن اللہ فرماتا ہے محمود جو نے سواب کی بات کی ہے میں بتاتا ہوں اہلِ بیت میں نے قرآن کا حصہ بنا دیا اور کچھ بھی کوئی نہ کہے اگر اہلِ بیت ہی کہہ دے میں اس کو جن کو قرآن کی تلاوت ہے قرآن باق کا حصہ ہے اس لیے اس کو ایک بار پڑھنے سے میں اس کو ستہ نیکی آتا کروں آپ کہہ رہے اہلِ بیت اگر ہم نے ویسے کہا جو اہلِ بیت ہی ہوئی لیکن اگر اس کو اس لیے کہا کہ اللہ نے اس کو قرآن کی تلاوت کا حصہ بنایا ہے قرآن کا جزد بنایا ہے تو پھر یہ ستر ہو جائے گی کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے قرآن پڑھنے والا بندہ جب ایک حرب پڑھتا ہے اللہ اس ایک کے بندلے میں اس کو دس نیکی آتا کرواتا ہے اچھا کہ اب علماء نے اور ایک بات کی وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ عام نیکی کرے تو اللہ اس کو دس نیکیاں دیتا ہے لیکن اب قرآن پڑھنا اس کے لئے اللہ کے نبی نے علہدہ دس نیکیوں کا وعدہ کیا تو مطلب یہ ہوا کہ عام نیکی جس کے بندلے میں من جاہ بالحسانت فالہو عشر ومسالحا اللہ فرماتا ہے جو بندہ میری رضا کے لئے میری خاطر کوئی نیکی کرے کرے گا ایک میں دس عدا کروں گا یہ عام نیکیوں کی بات ہے قرآن کی تلاوت کی بات نہیں ہے اچھا اس اصول اور قانون کے تحت اگر دس نیکیاں ملیں بندے کو ایک نیکی کے بدلے میں اب قرآن کی تلاوت کا عدہ دس نیکیاں ملیں گی آدھا پھر ایک نیکی دس نہ ہوئی اس دس کو دس سے ضرب دیں گے خدا سو عطا فرمائے اور اگر سو کو آدھا بیت کی حرفوں سے ضرب دیں گے تو یہ سات سو بنیں گی اب غور کی لئے عام نیکی اور ماہ رمضان کی نیکی اللہ کے محبوب نبی نے فرمایا عام نیکیاں نیکیاں ہیں لیکن کوئی بندہ رمضان نے کرے خدا اس کو ستر درجہ سوا وطا کرتا ہے تو مطلب یہ ہوا کہ خدا مند قدوس کے محبوب بتا رہے ہیں لوگوں رمضان احترام والا ہے مجمہ محمد کی آربی احترام والا ہے اس کی نیکیوں کا ثواب ملتا ہے اس کی نسمت اہلالزیت اس کی نسمت سے بلے پرعالمین اسے نیکیاں عطا فرماتا ہے یہ سارا کچھ ہے کس لئے اہلِ ایمان اس پر توجہ دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں تم میں انی تارکن فیکم سکلین کتاب اللہ وعطراتی اہل بیٹی سرکار فرماتے ہیں میں جا رہا ہوں لیکن میں تمہیں دلہا چھوڑ کے نہیں جا رہا جاتے ہوئے تمہیں دو اپنی نشانیاں دے کے جا رہا ہوں یا رسول اللہ وہ نشانیاں کہیں حضور نے فرمایا ایک ہے اللہ کا کلام قرآن مجید اور دوسری ہے میری اہلِ بیٹ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کی کتاب اللہ وعطراتی اہلِ بیٹی میں دو چیزیں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں پھر حضور اشاد فرماتے ہیں میں ان کے لئے اذکر اوزکر 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 میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں ان کے بارے میں اور ان کی یاد دلاتا ہوں خیار لگتا تیامت کی دن میں ہی نہیں پوچھو گا میرا رب بھی پوچھے گا میرے حبید کی اہلِ بیٹ سے کیا سلوک کیا تھا حضور فرماتے ہیں میں بھی دیکھو گا میری اہلِ بیٹ سے تم نے کیا سلوک کیا تھا قرآن حضور نے چھوڑا اہلِ بیٹ حضور نے چھوڑی اور پھر اشاد فرمایا میں جا رہا ہوں حقیقت الویدہ تو وہ بھی حضور نے فرمایا تھا میرا یہ حج ہے اب اس کے بعد اگر احسان میں تم سے نہیں ملوں گا لیکن یہ نہ کہہ حضور ہمیں تر ہاتھ چھوڑ کی تلے گئے میں قرآن تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں اہلِ بیٹ تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں نہ قرآن کا دامن چھوڑنا ہے نہ میری اہلِ بیٹ کا دامن چھوڑنا ہے جب میں حضور کاؤسر میں لوگوں کو کاؤسر کے جام پنا رہا ہوں گا یہ جام کس وقت میں رہے ہیں گے حدیثِ قریمات میں آتا ہے یعنی آم میرے بندے کو بیاس کوئی لگی ویسی بہتر رکھ جاتے تھے جنہی تھوڑا سا گھونٹ لے رہے اور اگر کوئی بندہ وہاں عدالت میں وہاں بھی بہتر پڑی ہوتی ہے وہاں پیاس نہیں ہوتی ویسے نارمل تاکہ بندہ نارمل رہے لیکن مہاشر کا میدان روزِ مہاشر کو وہاں پانی کی ضرورت ہوگی کیوں سولت سوہ نیزے کے برابر زمین تامدے کی طرح گرم بندے پھڑک رہے ہیں اوپر اٹھا ہرے سر تو سولت کی گرمی ہے زمین پہ رکھتے ہیں پاؤں وہ طوے سے زیادہ گرم ہیں پاؤں نیچے رکھتے ہیں جڑتے ہیں اب آپ اندازہ کر رہے ہیں اس وقت کتنی بیاس ہوگی بندے کو جب گرمی لگی ہوگی کتنی بیاس ہوگی تو سرکار کیا انشاء فرماتے ہیں میں حوضِ کوسر پہ حوضِ کوسر تقسیم کر رہا ہوں گا وہاں سے کوسر اور جب کوسر تقسیم کر رہا ہوں گا تو حضور فرماتے ہیں یہ قرآن اور میری اہلِ بیعت یہ دونوں اس وقت میرے پاس آئیں گے قرآن کا بنا مقام ہے اس کو کہیا اور جانا چاہیے تھا حضور کی اہلِ نیچ ہے تو اس کو بھی حساب پر جانا چاہیے تھا دیکھو حضور فرماتے ہیں یہ دونوں اکٹھے میرے پاس آ جائیں گے اب علماء نے ارشاد فرمایا حوضِ کوسر پر جب حضور کوسر بانٹ رہے ہوں گے ان دونوں کا وہاں جانے کا مطلب جا ہے تو فرماتے ہیں مطلب یہ ہے اس وقت ممہ جی کی ضرورت ہوگی میں بناگار ہوں کوئی تو ہو جو مصطفیٰ سے سفارش کرے یہ بھی یاد کا تھا حضور اس کو بھی ایک جام پر آتے ہیں اس لئے حضور فرماتے ہیں قرآن آپ کو یاد ہوگا رمضان المبارک کے مہینے میں ہم عموماً یہ حدیث سناتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انشاءال فرماتے ہیں قرآن بھی قیامت والے دن مومن کا سفارشی ہوگا اور رمضان بھی قیامت والے دن مومن کا سفارشی ہوگا روزے بھی شفاعت کر رہے ہوں گے اور قرآن بھی شفاعت کر رہا ہوگا اب علماء فرماتے ہیں قرآن کی شفاعت کا ایک مقام یہ ہے لیکن ہماری حالت قرآن کے بارے میں بڑی ہی کمزور ہے اب قرآن سفارش تو اس کی کرے گا جس نے اس کو پڑھا جس نے اس کو سنا لیکن جس کو پورا سان ہی موقع نہیں ملا سان میں بھی خطب قرآن نصیب نہیں ہوا اب یہ قرآن اس کی سفارش کیا کرے گا تو کوئی نہ کوئی تو ایسا ہو اس کے لئے اللہ نے بنایا اور کچھ ہو نہ کہو نبی کریم علیہ السلام کی احلِ بیعت کبھی نہ کبھی تو مصطفیٰ کے غلاموں کا موقع مل جائے گا وہ مصطفیٰ کی احلِ بیعت کا ذکر کیا بھی کرے گے اور سنا بھی کرے گے اب وہ تو کبھی نہیں بھولے گے وہ یقینا سفارش کرے گے اب یہ کہہ ذکر ایک دنیا سے چلے گا ہے اللہ کا بندہ دنیا سے چلا گیا اب ہم اگر ذکر کریں گے اس کا تو اس کو کیا میری فیٹے ذکر ہم کر رہے ہیں اب ہم آمان